ناظر دیگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظر دیگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دو اہم ترین خبروں پر میں تفسرے کرنے جا رہا ناظر دیگرامی بھارت میں نفرت کا جو ماحول ہے یا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس درمیان میں جس طرح کی خبریں نکل کر کے سامنے آتی ہیں ایسی صورتحال میں بھارت کا ایک بھیانک مستقبل کی تصویر نکل کر کے سامنے آتی ہے ایک مسلم یا ملک مندر کا دورہ کرتا ہے تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ایک بیرون ریاست سے گیا ہوا شخص کشمیر میں بیٹھ کر کے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاغی کرتا ہے اور اسلامفوبیہ کا شکار یا نوجوان نسل کس طرح سے اس وقت جو ہے پورے بھارت کو بھیانک شکل میں دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے تفصیلات میں چلتا ہوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتے ہیں اس پر ضرور آپ لوگ توجہ کریں آپ کی ذمہ داری ہے ناظرگرامی اتر پردیش کی صدارت نگرزلے میں ایک مسلم میں ملے کہ مندر کا دورہ کرنے کے بعد ہندو تنظیموں کے ارکان اور مقامی پنچات کے اہدیداروں کے ذریعے گنگا جل چھڑک کر مندر کو شد پاک کرنے کا معاملہ سامنے آیا جس خبر کو سرخی میں لاکر کے یہاں کی صورتحال لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے تھی اس خبر کو دبانے کی کوشش کی گئی کیونکہ اس خبر کا تعلق اتر پردیش سے تھا ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کی مطابق زلہ کے ڈمریا گنج سے سماجوادی پارٹی کی یہ ملے سیدہ خاتون نے بتایا کہ انہیں اتوار یعنی 26 نمبر کو ایک پروگرام رام کتھا میں شرکت کے لیے صدارت نگرزلے کے بلوہ گاؤں میں واقع سمایا ماتا مندر انتظامے کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا پولیس نے کہا رام کتھا پروگرام کے بعد مقامی پنچائت کے صد اور کچھ دیگر ہندو تنظیموں کے عراقین نے سوموار 27 نمبر کو مندر کا دورہ کیا گنگا جل چھڑکا ہنمان چالیسہ پڑا اور خاتون کے خلاف نعرے لگائے یہ ایک منتخب مسلم رکنے اسمبلی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب مجھے یہ مجھ پوچھئے گا کہ ایک مسلم خاتون کا اس طرح رام کتھا میں وغیرہ شرکت کرنا کیا جائز یا ناجائز یہ الگ معاملہ ہے یہ صرف صحافت ہے سیاست ہے وہ خبر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بڑنی چافہ نگر پنچائت کے صدد دھرم راج ورما نے کہا سمایہ ماتا مندر عقیدت مندوں کے لئے عقیدے کا مرکز ہے لوگ عقیدت کے ساتھ مندر آتے ہیں جس کی مقامی عمل لینے توہین کی ایک نون ویجیٹیرین ہے اور ان کے آنے سے اس جگہ کا تقدس پامال ہوا ان کے ساتھ سنتوش پاسوان مطلیش پانڈے ویجے مدھیشیا اور پرموت گوتم سمیت مختلف ہندو تنظیموں کے ارکان بھی تھے دھرم راج ورما نے کہا کہ انہوں نے مندر کو شد کرنے کے لئے گنگا جل اس پر چھڑکا ہے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈومریہ گنج کے سرکل افسر سجید کمار رائے نے کہا کہ کسی بھی تصادم کی امکان کو روکنے کے لئے پولیس کے ایک ٹیم علاقے میں گشت کر رہی ہے اور کہا کہ انہیں ابھی تک اس واقعے کے بارے میں کوئی شکایت محصل نہیں ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس سلسل میں شکایت درج کی گئی تو ہم مناسب کاروائی کریں گے رائے نے یہ بھی کہا کہ مقامے لوگوں نے رام قطعہ کے لئے ایک آرگونائزنگ کمیٹی بنائی تھی جس کے سربراہی آرگونائزنگ کمیٹی کے سیکریٹری شریکان تشکلہ اور مندر کے چیف پجاری پرسات میں کی تھی اور اس پی لیڈر کو مدعو کیا گیا تھا صدات نگر یہ پولیس سپریننٹ ابھیشک کمار اگروان نے کہا کہ مواقع کی تحقیقات کر رہے ہیں اور پیشرفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں قاتل نے کہا کہ کچھ اناثر لوگ کے گروہ کو گمراہ کر رہے ہیں تو اناثر اگرامی ایک طرف یہ واقعہ آپ نے دیکھا ادھر کشمیر سے باہر جبکہ اس پر بہت زیادہ ہنگامہ ہونا چاہیے تا محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے اس وقت ایک عام سی بات ہو گئی ہے ہندو توہ ذہنیت کے حامل لوگوں کے لئے طالبہ کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستائی کرنا اور ہما خاموش رہنا کشمیر سے باہر کے ایک تعلیم کے جانب سے پیغمبر علیہ السلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مبینہ سوشل میڈیا پوشٹ پر احتجاج بڑھنے کے بعد نیشنل انشٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر نے موسم سرما کی تاتلات کا اعلان کیا اور طلبہ سے ہاشٹل خالی کرنے کو کہہ دیا اس کے ساتھ ہی ریاست انتظامیہ نے گھاٹی کے کالیجوں میں آفلین کلاسز کو بھی منسوق کر دیا اور کالیج انتظامیہ کو آن لین کلاسز چلانے کی ہدایت دی دی انہیں نے اسپریس کے ایک ریپورٹ کی مطابع اس نے کسی ویسے پیغام یا مواد یا جو مذہبی بنیادوں پر تعصب کو فروغ دے اور امن عامہ کے خراب ہونے کا خشاہ ہو کو پوشٹ اپلوڈ یا فارورڈ یا شیئر کرنے پر پابندی لگانے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے پولیس کے مطابع سے قبل ریشٹرار کی شکایت پر یعنیٹی کے طالبین کے خلاف آئی پی سی کی دفعہ 153 اور 295 کے تحت پہلی مقدمہ درج کیا جا چکا ہے تاہم احتجاج کرنے والے طلبہ ان کی گریفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں یعنیٹی کے دین آف سٹوڈنٹس ویلفیر نے ایک حکم میں کہا تیس نومبر سے طلبہ کے لئے موسم سرما کی تعطیلات کے اعلان کے مطابق تمام ہاشٹل بورس طلبہ و طالبات کو فوری اثر سے ہاشٹل خالی کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے ایک حددہ نے بتائی سلسلی میں ریاستی انتظامیہ سے ہدایت محصول ہوئی جمعیرات کے شام کو جمعہ کشمیر کے ہائیر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے حکوم دسمبر سے 31 دسمبر تک کالیجوں میں آفرین کلاسز کو منصوب کرنے کا بھی حکوم دیا تھا حکومت نے کہا کہ یہ موسم کے وجہ سے ہوا ہے جبکہ ذرائع کا ماننا ہے کہ حکوم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر احتجاج طول نہ پکڑے تاہم احتجاج پہلی سلی نگر کے عمر سنگھ کالیج تک پھیل چکا ہے جہاں طالبیرم نے بت کو ایک مارش نکال اور سلی نگر شہر میں اسلامیہ کالیج آف سائنس اینڈ کامرس میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے تو ناظرین گرامی خبر لمبی ہے لیکن اس سے میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال بنائی جاری ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو نفرت پھیلانے کے کوشش ہوتی ہے فوری طور پر یہ نفرت پھیلانے والوں کے خلاف چونکہ پولیس ہو یا انتظامیہ ہو یا سرکار ہو کاروائی نہیں کرتی یا ان کے خلاف شکایت وزر نہیں کرتی ان کو گرفتار نہیں کرتی ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرتی تو پھر یہ صورتحال بنتی ہے کہ لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر احتجاجی صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے پھر الٹے سے جو مسئبت اور مشکلوں کا پھاڑ ٹوٹ پڑتا ہے وہ خود مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتا ہے غلطی کوئی اور کرتا ہے کر کے چھپ جاتا ہے یا کہیں بھاگ جاتا ہے اور اس کو سرکار یا پولیس کے ذریعے سے سیکیورٹی فرام کرنے کوشش ہوتی ہے دوسری جانب غصہ پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے ایسے حالات میں جو صورتحال بنتی ہے بھیانت وہ آپ لوگ جانتے ہیں ایسے صورتحال میں پولیس اور سرکار انتظام جہاں پر بھی غلطیاں ہو رہی ہیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت سرزنش ہو جائے تو شاید اس طرح کی اسلام و فویاء کے شکار لوگ جو شرارت کرتے ہیں وہ اپنی شرارت و باس آ جائے بہت ایف ناظرین مجھے اجازت ہے انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی سلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ جہاں دلکش دیدہ زیب رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالہ کرنے کے لئے ہمیں موقع فراہم کریں شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیالی گرافی شوروم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا حادث کی کیالی گرافی کے لئے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹیگرام پیش کو فالو کریں تفصیلات سکرین پر تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لئے سنت اور طبع نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لئے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو